بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عثمہ کی کچن دیسی پکوان میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سے ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آج ہم بنائیں گے سفید لوبی کی کڑھائی جو کہ بہت ہی مزدار بنتی ہے عمومن گھروں میں سفید لوبیا بہت کم بنائے جاتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے طاقت کا خزانہ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سرخ لوبیا سے کم وقت میں بنتا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پاؤ کے برابر سفید لوبیا لیا ہے اس کو ہم نے بھگو دیا تھا یہ آپ کو ہجم میں زیادہ لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو ایک گھنٹہ پہلے بھگویا تھا اس لیے یہ پھول گیا ہے اور پانی اس نے تمام جذب کر لیا ہے تو اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سفید لوبیا بنانے کے لیے ہم یہاں پر پریشر ککر کا استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں پریشر ککر کے علاوہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے سکس ٹیبل سپون کے لگ بگ آئل ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہم لیں گے یہاں پر ادرک لیسن اور تلہار میرچ کا پیسٹ اس کو ہم نے سوٹے کر لینا ہے لیسن کے تڑکے پر اس کو بنائیں گے اس کا ٹیسٹ بہت یہ چھلے گئے گا لیسن وغیرہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تین ایدرد ہری مرچ ہری مرچ کو بھی ہم نے اس کے ساتھ سوٹے کر لینا ہے بہت زیادہ ٹائم کے لیے ہم اس کو سوٹے نہیں کریں گے بس لیسن ہم سے جننا نہیں چاہیے اور اس کی مزیدار سی خوشبو آنی چاہیے اور ہری مرچ کو بھی ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے بھون لینا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے ویڈن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل سکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن کو ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک عدد تیز پات اور ایک عدد ہم اس میں دارچینی کا ٹکرہ ڈالیں گے اس کو ہم نے کڑکڑا لینا ہے لیسن کی بہت ہی مزیدار خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانچ ادر ٹماتر ٹماتر کو ہم یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم کے درمیان پر بھون لیں گے ٹسپیس سے مطلق کروں ہم نے گٹو بھی دھنیایں ڈیٹی ویل سپوین ہلڈی امنی امنی اپ Pam herman تمام سپائیسز کو ہم نے ٹیمائٹر میں ڈال کر بھون لینا ہے سپائیسز ڈالنے کے بعد ایک بار پھر سے اس کی بھونائی کر دیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس میں پانی وغیرہ ایڈ بلکل نہیں کرنا اسی ٹیمائٹر کے ساتھ ہم نے سپائیسز کو بھون لینا ہے سپائیسز کی ہم نے دو سے تین منٹ تک بھونائی کر لی ہے اب ہم اس میں ٹوٹیبل سپون کے برابر پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو میڈیوم فلیم پر بھون لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار گریبی ہم نے بینا لی ہے مزیدار سیز کی خوشبو آ رہی ہے آئل اس سے سیپریٹ ہو رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سفید لوبیا لوبیا ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لینا ہے لوبیا کو ہم نے ایک سے دو منٹ تک مسالے میں بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہم اس میں دو گلاس کے برابر ایڈ کریں گے بس اس میں اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جو لوبیا ہے وہ اس میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس پوائنٹ پر اس میں نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب اس کو پریشر آ جائے گا تو ہم اس کو دس منٹ دیں گے دس منٹ ہم نے اس کو دم میں دیا ہے پریشر ڈاؤر ہونے کے بعد ہم نے اس کو کھول لیا ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں خوش ہو چکے ہیں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں خوش ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر سی ٹرماتر کے جو چھلکیں ہیں وہ ریموف کر دیں گے یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً 5-6 ٹیبل سپون کے برابر پانی ڈالیں گے آپ چاہیں تو پانی اس کے بھی کر سکتے ہیں آپ اسے طریقے سے اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں تھوڑا سا شوربہ بنائیں گے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دوب وائل دیں گے اس کے بعد ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے دوبیے کو ہم نے وائل کر لیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ پک کریں گے اور اس کے لیے مزدار سا تڑکہ بنائیں گے تڑکہ بنانے کے لیے ہم لیں گے یہاں پر 5 ڈیبل سپون کے برابر آئل اس میں ہم نے ڈالنی ہے ایک کتیت ہری مرچ ہری مرچ کو ہم نے یہاں پر فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کشمیری لال مرچ ون ٹی سپون اور ہم نے یہاں پر فلیم آف کر دینی ہے اور اس کا ہم نے لوگیے کی پر تڑکہ لگانا ہے بہت ہی مزدار سفید لوگیے کی کڑائی تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسی پی پسند آئی ہوگی مزید ہلی اور مزدار ریسی پیز ریکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ کو لائک کر لیں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں تو چلتے ہوں دومیات رکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آسان مزدار اور ہلی ریسی پی کی ساتھ شکریہ اللہ حافظ